ارنگ آباد سمچار میں آپ سب کا استقبال ہے میں ہوں شیخ آئیشہ جلانی آج میں موجود ہوں ارنگ آباد فارماسی کالیج میں ہم یہاں کے پرنسپل صاحب سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں کچھ یہاں پر ہم کو خاص تعلق سے یہاں پر بلایا گیا ہے تو ہم تھوڑی مزید تفصیلات ان سے لیتے ہیں سب سے پہلے اسلام علیکم سر والد اسلام رحمت اللہ برباد ہو سر ہمارے دیکھنے والے درشکوں کو آپ یہ بتائیے پہلے کہ آپ کا ایجوکیشن کہا تک ہوا ہے کیا ہے آپ کو جی میڈم میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو تہلیل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں آپ نے موقع پرام کیا ہے اور مجھے کچھ کہنے کے موقع دیا ہے میرا نام ڈاکٹر محمد نسیم قریشی ہے میں گورنمنٹ ایڈیٹ فارماسی کالیج سے ریٹائر ہوا ہوں دو ہزار اکیس میں اس کے بعد اس عورنگ آباد کالیج آف فارماسی میں جولائی کے لیے میں جوائن ہوا ہوں سر آپ کا ورک ایکسپیرینس کتنے سال کر رہا ہے مجھے تقریبا فارماسی پروفیشن کے اندھا چالیس سال ہو چکے ہیں میں ایٹی فائیو میں انسٹیٹیوٹ آف فارماسی پوسط میں جوائن ہوا تھا اس کے بعد دو ہزار اکیس میں ورمیٹ ایڈیڈ انسٹیٹیوٹ آف فارماسی سے میں ریٹائر ہوا ہوں آفٹر ریٹائرمنٹ میں یہاں پہ جائن ہوں تو تقریبا چالیس سال کا میرا تجربہ ہے اس میں سے پہتیس سال ایز اکیسپل میں فارماسی کالیج میں کام کر چکا ہوں اور فلال کر رہا ہوں سر آپ کو کچھ آوارڈ سے بھی نوازہ گیا ہے تو ہمیں اس کے تفصیلات جو بھی ریسنٹ میں آپ کو ملا ہے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے جی مجھے ایک آوارڈ کے بارے میں خاص طور سے میں ذکر کرنا پسند کروا مجھے گورومتر مہاراست کی طرف سے دو آزار آٹھ نو میں آئیڈیال پیچر آوارڈ ملا تھا جو اس وقت کے مکہ منتری آشوکراو جی چوہان کے ہاتھوں میں اسی آورنگ آباد میں دیا گیا تھا اس کے بعد دو آزار سولہ میں مجھے بیس پرنسپل آوارڈ ملا جو ناپور میں دیا گیا تھا جو ہماری آسوسیشن کے طرف سے ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی آوارڈ ماشاءاللہ مجھے ملے ہیں جس کے اندر ناسی گورو پروزکار ہے اس کے بعد امنیٹ سیٹیزن آف انڈیا ہے اس کے علاوہ مجھے ابھی فلال ایک مطلعہ ٹیچر اپریشیشن کے اندر بھی ایک سیٹیفیٹ ملا ہے جو بوپال سے دیا گیا ہے ابھی پندہ بیس دن پہلے کی بات ہے برحال مجھے سولہ سترہ آوارڈ سے نوازا گیا ہے اور الحمدللہ اس کے علاوہ بھی میں کئی آسوسیشن کا ممبر تو آپ بہت سارے آسوسیشن کے بھی ممبر ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے کچھ ریسرچ ورک بھی رہے ہیں تو اس کے کچھ ٹاپکس اس کے بارے میں کچھ بتائیں جیہاں جیہاں میرا ریسرچ ورک بھی رہا ہے اور ابھی بھی کچھ کام شروع ہے جیہاں پیپرز ہمارے پبلکیشن ہوئے ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے سر تو آج ہم لوگ کا یہاں پر آنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کے کالیج کے جو سٹوڈنٹس کو دکت ہو رہی ہے ابھی جیسے پہلے کے کچھ سٹوڈنٹس رہتے تھے جو کہ فارماسی کرتے تھے ان لوگ کے اسی دو سال کے فارماسی ڈی فارماسی کا کورس ہے تو اس کے بعد ان لوگ کو ریسٹیشن ان کا سرٹیپکٹ مل جاتا تھا اس کے بعد سٹوڈنٹ اپنا خود کا میڈیکل کھول سکتے تھے بٹ ابھی گورنمنٹ کی جانب سے انٹرنیشنلی یہ جو ہوا ہے سر کہ لڑکے کو جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کو اب اگزام دینا ہوں گا اگر اس کو ریسٹیشن چاہیے تو تو سر اس کے تعلق سے ہم لوگ کو آپ نے بلائے ہیں اس کے بعد میں کیا کہنا ہے آپ کو ہاں جی ہاں دیکھئے فارماسی کانسیل اف انڈیا جو ہے یہ فارماسی کورس کو کنٹرول کرتا ہے جو دو سال ہے ڈپلومہ ہے اور چار سال کا جو ڈگری کورس ہے ڈگری یا ڈپلوم پاس ہونے کے بعد ریسٹریشن ہوتا ہے جو اسٹوڈ فارماسی کانسیل ریسٹریشن دیتی ہے اس سے پہلے افٹر پاسنگ ڈپلومہ یا ڈگری ریسٹریشن مل جائے کرتا ہے لیکن اب کی بار فارماسی کانسیل اف انڈیا نے اپنے قانون کے اندر کچھ تربیر کیا ہے کچھ چینج کیا ہے اور ڈپلومہ کے پاس ہونے کے بعد یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامنیشن کم پسری کیا ہے تو ایگزامنیشن کو کلیر کرنے کے بعد ہی ان کو ریسٹریشن ملے گا تو بہرحال وہ ایگزامنیشن اس سال تین چار یا پانچ اکتمبر کو ہونے والی تھی بہرحال وہ ابھی تو فیلال پوسپون کیا گیا ہے تو وہ ایک اپڈیکٹو ٹائپ ایگزامنیشن لینے کا ان کا ارادہ ہے آن لائن ایگزامنیشن لینے کا ارادہ ہے ڈپلومہ کے سٹوانٹس کے لئے اس کے پاس ہونے کے بعد ہی ان کو ریسٹریشن ملے گا سر تو یہ جو ہمارے ایسے ایوریج اسٹوڈنٹ آتے ہیں جن کا بیگرانڈ بہت غریب گھرانے سے بچے بڑی مشکل سے لوگ فیز دے پاتے ہیں تو ان اسٹوڈنٹس کے لئے یہ جو اب ریسٹریشن کے لئے آپ نے انٹرنس اگزام لگوا دیا ہے تو اس کی کچھ فیز ہے یا پھر یہ مفت میں ہے بچوں کو نہیں اس کی فیز ہے پانچ ہزار نو سو اس کی فیز ہے تو بہت سارے بچوں کا اس حساب سے مطلب objekشن بھی ہے کہ فیز بہت زیادہ ہے اتنی فیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بچے کے دو سال کا کورس ہے اور وہ بڑی اکانومیکل پرابلے بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد اتنی فیز انٹرنس اگزامنیشن ایکزیٹ اگزامنیشن کے اندر دینا بچے اس کی مخالفت کر رہا ہے اس کے بارے میں وہ فکر من ہے اور ان کا کئی بچوں سے ہماری میں بات چیت ہوئی ہے ان کا تقاضی یہی ہے کہ یہ فیز بہت ہے اور اتنی فیز نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگزامنیشن تین دن تک چلے گا تین پیپر ہوں گے اور اس کے اندر بچوں کو تین پیپر ہوں گے تین دن تک اگزام چلے گا تو اس معاملے میں مخالفت بچے کر رہے کہ تیب بار سنٹر کے اندر دور سنٹر ہوتے ہیں ویلیج ایریا کا بچہ اگر اگزام ہوتا ہے تو اس کو تین دن تک کہ وہاں رہنا ہوگا وغیرہ وغیرہ تمام چیز کے اندر تو کئی بچوں کا میں نے جب بچوں سے سمپرک کیا تو کئی بچوں نے اپنے خیالات ویچار یہ بھی پیش کے اگر اگزام لینا ہی ہے تو ایک پیپر ہی لیا جائے اور ایک دن کے اندر ہی لیا جائے یا ایک دن کے اندر دو پیپر لیا جائے تین تین دن تک کہ اسے سنٹر پر جا کے اگزام لینا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کوچن مارپول نے اٹھا دیا ہے کہ مہارا سے سٹیٹ بورڈ اور ٹیکنیکل اگزامنیشن کے اگزام کے اوپر کیا بھروسہ نہیں رہا ہے جب وہ اگزیٹ اگزامنیشن لے رہے ہیں اس سے پہلے کہ اگزیٹ اگزامنیشن ہوا نہیں کرتا ہوا نہیں کرتا ایسے بہت سارے بچوں کے الگ الگ بچار ہے جو انہوں نے ہمارے سامنے مطلب یہ پٹ اپ کر رہے ہیں اور خاص طور سے ان کا مطلب تقاضہ یہ ہے کہ فیس کو کم کیا جائے اور اگزام جو ہے تو ایک دن میں ایک دن کے اندر اگزام لیا جائے جیسے نیٹ کے اور دوسرے جیسے دوسرے باری اور ٹویل کے بعد جو نیٹ دیتے ہیں جیسے وغیرہ وغیرہ ایسے اگزامنیشن سے کیا جائے اس حساب سے ان کا مطلب ڈیمانڈ ہے لیکن ابھی تک فارماسی کانسلر انڈیا یا جو اگزامنیشن بارڈی جو اگزام لینے والی ہے ان کے طرف سے کوئی ایسا سرکولار یا چینج کے سرکولار ابھی تک کہ ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے تو فارماسی کے سٹوڈینٹس کے لیے یہ بہت بڑی دکت اب ہو چکی ہے جو پہلے کے سٹوڈینٹس تھے ان کے لیے ریجسٹریشن کے لیے کوئی مشکلات نہیں تھی لیکن اب ان کو ایکزیٹ اگزام بھی دینا پڑتا ہے حالانکہ سٹوڈینٹس کو پہلے انٹرنس اگزام ہوتا ہے یہ تو نارمل تھا ایکزیٹ اگزام کے وجہ سے اور اس کی فیز ان لوگوں نے اتنی زیادہ رکھ دی ہے تو سب ہی سٹوڈینٹس پہ کوششن مارک لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو اگزیم کا موڈ ہے کہ یہ اور لائن موڈ پہ رہے بٹ ایک دن میں نہیں بلکہ تین دن میں ان کو اتنا آف ڈاؤن کرنا پڑا ہے تو سٹوڈینٹس کے لیے بہت زیادہ دکت ہو چکی ہے تو اس کے لیے پرنسیپل صاحب نسیم خوریشی صاحب نے ہاں پر آواز اٹھائی ہے روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورانگواز سمانچہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیئے تاکہ ہر خبر کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں تاکہ ہر خبر کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں